نمسکار میں ہوں سندیب برما اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم پچھلے کئی دنوں سے ایک چناوی یاترہ چلا رہی ہے اور جس کے تحت ہم گاؤں گاؤں میں جا کر گاؤں میں جو پنچائتی محول بنا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ میں گرامینوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو موجودہ گرام پنچائت ہے اس نے کتنا کا وکاس کاریا کروایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فروری میں پنچائتی چناو ہونے ہیں اس کے لیے کون کون سے امیدوار چناوی میدان میں اتریں گے اور اسی یاترہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پہنچیں سرسا جلا کے گاؤں جسانیا میں اور اس یاترہ کے دوران ہم گرامینوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس گاؤں میں کل کتنے ووٹ ہیں اور وارڈ کی سنکھیا کتنی ہیں اور کون کون سی ایسی بیرادری ہیں جن کی ووٹ سب سے زیادہ ہے ان تمام باتوں کی جاننکاری کے لیے ہم گرامینوں سے بات چیت کریں گے پچھے پنچائتی چناو ہوایا بینگا بارم تھوڑ سو مانے بتاؤ بھی کتنا امیدوار جکا چناو میدان موطریا اور کنگ کنگ بیچ میں ساروں زیادہ اٹک کریں ویسے مارے تھوٹے گاؤں میں دو امیدوار ہیتے ہیں مہابیر پرشاہ روسنال میتلیوزم ٹکرتی مطلب دونوں ان دونوں کے بیچ میں کڑیٹے کرتی ان کے دو بیچ میں چھوٹا گاؤں میں اس لیے دو کمیداری رہتے ہیں جا کوئی بید باؤلے باتنی اکترپا گاؤں میں ایک بیسے کوئی باؤلے باتنی ہو دیسوں نام اچھا دھارگام میں اسی کون سی بیرادری ہیں جکانگا ووٹ سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ تو جات پرادری ہے موسیقا کوئی ووٹر اپنے اہموں میں کہا نہیں بھائے گا لیکن آر جیت کا اتنا کچھ زیادہ انتر نہیں کیا ایک دار بوٹیں ان میں پساس کے لئے ساٹھ بوٹوں ہی آر جیت ہوتی ہے ایک طرفہ تو کوئی بات ہوتی نہیں سنگرس کی بیچ میں ٹکر ہوتی ہے تو تو جی ایک گام میں آپ نے ووٹان کی سنکھیا اور وارڈ کتنا ہے بہت بھی تھوڑا سا بتائی ہوں تو چلی اب ہمارے ساتھ گاؤں جسانیاں کے کچھ یوہا ساتھی بھی ہے ان سے بھی ہم باتچیت کریں گے اور یہاں پہ جو چناؤئی محول کو لے کے جو چرچہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم جانکاری کرتے ہیں جی کیا نام ہے جی جیسے پچھلی بار جو سرکار نے ایک نیام بنایا تھا کہ آگے جو سرپنچ امیدوار کھڑا ہوگا وہ سکسیت ہوگا ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہوگا تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نظر ہے اس بار پڑھا لکھے ہونے کے تو ہر طرف فائدہ ہوتے ہیں ایک ایلے سرپنچ امیدوار میں نہیں اگر گاؤں کا یہ تو گاؤں کا مکھی ہے اگر ہمارے دیش کا مکھی آگا جیلا کا کوئی مکھی آگا یا کوئی اور بھی چناؤ ہوتے ہیں اس میں پڑھا لکھا ہوگا سکسیت ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر فیصلے لے گا ایک طرف ہے کسی کے بھیکاو میں آکے کسی کے کہنے سے فیصلے نہیں لیتا وہ دیکھ کے گاؤں کے جو جرورتمند چیزیں ہوتے ہیں سرو سمتی سے سب کو ساتھ لے کے چلنے والے جو کاری ہوتے ہیں وہ ان کو پرات مکتہ دیتا ہے پڑھا لکھا ہونے کا تو فائدہ ہوتے ہیں اچھا جی اس بار جو بتایا جارہا ہے کہ فربنی میں جو پنچائیتی چناؤ ہونا ہے اس کے لیے آپ کیسے امیدوار کو آپ سپورٹ کریں گے سر امیدوار کی بات نہیں ہوتی اس میں بات وہی آتی ہے گاؤں کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے بینہ بیدباؤ کے بینہ چھوٹے بڑی جاتی پاتھی کو دیکھ کر سب کو سرو سمتی سے ساتھ لے کر چلے ایسے امیدوار ہو پڑھا لکھا ہو اچھا ہو سب کی سنے بھلے کام کم ہو کام کی ڈرورت نہیں ہوتی لیکن سرو سمتی سے ہونا چاہیے بینہ بیرود کے کام ہونا چاہیے موجودہ گرام پنچائیت ہے اس نے آپ کے گاؤں میں وکاس کاریے کو لے کے کتنا کا کام گروہ ہے وہ بتائیے وکاس تو بہت اچھا کر رہے ہیں سبھی گلیاں پکی ہو چکے پارک کا نیرمان ہو چکے سٹیڈیم کا نیرمان ہو رہا ہے سٹیڈیم میں بڑھتی کر رہی ہے ٹھیک اور ادھر ایک بس ٹینڈ کا نیرمان کر رہے ہیں مجھے پنچائیتی چناؤں ہونے ہیں اس کے اندر کن کن سے امیدوار کے نام سامنے آ رہے ہیں دیکھ لو جی آمنی دور کے نام تو بہت سے سامنے آ رہے ہیں پر اب کی بار میں نو میرے سندھے رہو ح northern آپ پہ اس ور جو پنچائیت چناؤں ہو رہے ہیں اس میں آپ میدان میں اتریں گے جی تو یہ بتا ہو过 کہ کہ میں پنچائیت چناؤں میدان میں اتروں تو آپ کا سب سے پہلا کام کے لی카노 کی جو جب ق laisserے والے گاں موسیقی 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 بندگام میں کتوں بیکاس کاری کروائے ہیں؟ ہم نے اسے کوئی حیرت کروائے ہیں؟ ہے؟ جی سر، ایک یہ بتائیے، آپ کے گاہوں میں جو موجودہ گرام پنچائیت ہے، اس نے ایسا کیا کروا ہے، جو آج تک چرچہ کا بیش ہے بنا ہوا؟ دیکھیں جی بات ایسی ہے گرام پچائت گاؤں میں کوئی بھی کاریے سٹارٹ ہوتا ہے نا چرچہ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی کام ہو لیکن جیسے اب یہ ادھر کیمرہ کم آگے دیکھ لو جیسے پارک ہے یہ پرانے ٹائم میں لوٹ گوا تھا پارک سٹارٹ ہو گیا اب دیرے دیرے اس کا کام بڑھ رہا تھا لیکن اب جو دیرے دو سالوں میں نا موجودہ روشنلال سرپنج ہے اس نے کام کو بہت سپیڈ دے کے اور اچھے خود یہاں پر موجود رہ کے کام کرواتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور اس کا جو آپ ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہو اپنے سامنے ہیں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ آپ کا پارک ہے یہ تین سال پہلے لوٹ ہو چکا تھا لیکن اس میں جو زیادہ کام ہے وہ کروائے وہ اس موجودہ جو سرپنج ہے کیا نام روشنلال جی روشنلال میتل تو جو موجودہ سرپنج ہے روشنلال میتل انہوں نے سب سے زیادہ کروائے یہ تین سال پہلے نہیں یہ تین پلان پہلے لوٹ ہو چکا تھا جس میں اس ٹائم جو کوئی موجودہ سرپنج تھا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی بہت کام کیا اپنی طرف سے لیکن اس کے بعد کوئی اور سرپنج آیا اس نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی اس میں کام کیا لیکن جب یہ روشنلال سرپنج بن ہے اس کی سب سے پراتمکتہ یہی ہے اور اس نے اس میں خود میند کیا ہے خود من لگایا ہے اور اس میں ساتھ لگا رہتا ہے جو مزدور ہے اور ہے اس میں مالی وغیرہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ خود لگا رہتا ہے اور اس میں جیسے ابھی اس میں گاس کا لگانا ہے اس کا دیکھ بال کر ہے پائپ لائن جیسے اب مہارا جوڑ ہے مندر کے پاس ادھر سے پائپ لائن دبا کے لئے پانی کے لئے پانی کی کمیائی تھی پچھلے بارہ ابھی گرمیوں میں اور اب جس میں یہ سوہ چندر بوس کی مرتی ہے یہ بھی ابھی اسی سرپنچنے لگوائی ہے چلو جی بہت بہت دنے باد آپ کا اس جانکاری کے لئے تو یہ تھے جسانیاں گاؤں کے کچھ گرامنٹ جن سے ہم نے باتچیت کی اور اس باتچیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں لگ بگ ہزار ووٹ ہیں اور ساتھ یہاں پہ وارڈ ہیں اور سب سے زیادہ جو ووٹ ہیں وہ سہارن برادری کے ہیں اور پچھلی بار جو پنچائیتی چناؤ ہوا تھا اس میں دو امیدوار سامنے آئے تھے ایک تھا روسنلال مطل اور دوسرا تھا مہاویر سہارن اور ان دونوں کے بیچ سب سے زیادہ ٹکر تھی اور اس میں روسنلال مطل نے چومن ووٹوں سے وجہ حاصل کی تھی اور اس یاترہ کے دوران ہم نے یہ بھی جانا کہ ایسے کام بھی ہیں جو ابھی باقی ہیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آگے جو سرپنچ ہوگا ان سے ہم امید کریں گے کہ جو کام اس پنچائیت میں جو پینڈنگ رہ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے پورے کروائے تو اپنے چھتر کے اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ کیمرامین ستویر کے ساتھ میں سندیب برما اگر آپ پریشان ہیں اپنے گھر اور آفیس میں آئے سیلن سے اور چاہتے ہیں اپنے آفیس کو اچھے سے سجانا تو ہم سے کانٹیکٹ دیجئے ہم سجائیں گے آپ کے گھر کو 3D والپیپر سے جی ہاں اور آپ کو دلائیں گے ہمیشہ کے لیے سیلن اور پپڑی سے شٹکارا تو اٹھائیے اپنا پون اور ہمیں ڈائی کیجئے نیچے دیئے گے نمبرز پہ